جی آج ہمارا ہے جی پوئٹ ویلیو ورڈ 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 اور اس کے کچھ سیلیکٹڈ پوئنٹ ہیں تو یہ پوئٹ آف نیچر ٹھیک ہے جی تو پوئٹ آف نیچر ہے یہ جی میشہ اس کو جانا بڑا چائلڈ ہوڈ کو نیچر کو نیچر کے ساتھ تو اتنا یہ پیار کرتا ہے نیچر کو تو یہ سمجھتا ہے یہ مدر بھی کہہ دیتا ہے چی گا جی چی گا جی چی گا جی ورڈ ورڈ's poetry exhibits romantic characteristics and for his treatment towards romantic elements he stands supreme and he can be termed as romantic poet ریمنٹکس میں کچھ پانچ چھے حال مارکس ہیں میں نے انٹرڈکٹی لیکچر میں بھی بتایا تھا اس میں یہ ہے کہ جو ہے ریمنٹکس جتنے بھی ہوتے ہیں ایک تو وہ امیجنیشن کا بڑا رول کرتے ہیں مطلب اس ٹیم آف کانشیسنیس کے ذریعے اپنے پاسٹ میموریز کو ریکولیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو رول آف نیچر بہت زیادہ ہے تو نیچر میں ان کے پریولین جو تھیمز ہوتے ہیں وہ ریمنٹکس کے نیچر کے ہوتے ہیں تو اس ورڈ بارت ہے اس ٹرولی آنیچر لور تو اور ان انٹیویشن تو مورٹیلیٹی میں یہی چیز وہ بتا رہا ہے وہ کتا ہے کہ انسان کا جو بچپن ہوتا ہے بیسٹ تو اس طریقے ساتھ اس بات سبجیکٹی اور اموشنل چیز اس کے بعد انہوں نے جو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے جو رہا ہے کہ یہ نیچر کی طرف بات کرتا ہے تو ہیومن نیچر کی بات کرتا ہے اور ایکسٹرنل نیچر کی بات کرتا ہے تو یہ رومنٹس کا یہ حال مارکس ہوتا ہے اس لئے یہ پریڈومنٹ پویٹ ہے اس نے پریفیس تودا لیریکل بیلدز بھی لکھا ہے لیرکس کو اس نے پر موڈ کیا ہے اس نے کہا کہ سیمپل لینگویج ہونا ہونے چاہیے اور یہ ہم نے لیٹرین کیٹیشزم میں اس کا وہ پریفیس تودا لیٹرین کیٹیشزم بھی پڑنا ہے the romantic moments of the early 19th century was a revolt against the classical tradition of the 18th century but it was also marked by certain positive trends the romantics جو ہوتے ہیں moment جو ہے وہ early 19th century میں start ہوئی تھی اور یہ ایک classical revolt ہے کلاسیکل پوئیٹ صاحب نے الیکزینڈر پاپ کرا پڑا ہوگا پڑی بڑا it was also marked by certain positive trends so اس کے ساتھ کچھ trends بھی ہیں جو trend setting ہوئی ہے مطلب وہ کہتے ہیں یہ بڑی flowery language ہونی چاہیے کلاسیکل والے پرومنٹکس کہتے ہیں no there is no need simple language ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس کے جو آج کا ہمارا topic ہے اس میں ہم نے اس ورد ورد کی کچھ selected poems کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے ان کے themes کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کار دینا ہے تو یہ زیادہ تر اس کی ساری poetry جو ہے وہ بھی collection میں ہے بھی count کرتا جاتا ہے ان باتوں کو but it was also marked by certain positive trends تو وہ یہ جو رومنٹک مومنٹس ہیں اس کے اندر school of idealism ہے اس لیے اس کے اندر کچھ چیزیں negative بھی ہیں لیکن زیادہ تر positive ہیں ورث ورث of course a pioneer of the romantic movement of the 19th century 19th century کا یہ جو ہے نا pioneer ہے ٹھیک ہے جی تو بانی ہے یہ کیونکہ میں نے کہا تھا lyrical billiard ballads اس نے ہی لیکھے ہیں esticolory کے ساتھ مل گئی یہ ان دونوں کا joint venture ہے timeline of literary period British literature اب یہ اگر ہم دیکھیں evolution سے پہلے تو اس کو اگر ہم ages میں آپ نے history historical analysis بھی اس کا پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی history of english literature آپ نے پڑی ہوئی ہے اس میں medieval literature آتا ہے سب سے پہلا ٹھیک ہے جی اس میں چو سر وغیرہ پھر new classical لے جاتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جہنا restoration بھی کہتے ہیں پھر victorian age سارا 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 جنب وہ structure جنب آپ کو graphical بتایا گیا ہے اس کے بعد modern جہنا یہ لوگ age آتی ہے 1934 سے لے کے 1939 تک تقریبا جب تک world war 2 نہیں start ہو جاتی even کہ world war ending تک بھی modern نہیں رہتا ہے پھر اس کے بعد post modern 1960 کے بعد start ہو جاتا ہے اس کے بعد جہنا medieval کے بعد renaissance آتی ہے renaissance کے بعد جو ہے romantic اس کے بعد romantic age 1785 سے لے کے 1837 تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18 وی صدی کے end سے لے کے تقریبا 19 وی صدی کے شروع تک یہ romantic prevalent ہوئا ہے اس میں جتنے بھی لوگ لکھا گیا ہے جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے اس سارا کا سارا جو ہے وہ poetry میں lyric میں لکھا گیا ہے simple language میں لکھا گیا ہے اس میں themes ہوتے تھے سارے کے سارے simple کیونکہ یہ urbanization اور industrialization کے بہت خلاف ہے یہ برا ایڈوارڈین جو ہے اس کے بعد postmodern ٹھیکی یہ postmodern کا 1939 سے لے کے اب تک کا جو era ہے اس کو postmodern کہتے ہیں science fiction کہتے ہیں ٹھیکی مختلف name بھی جائے گیا ہے اس کے بعد characteristics imagination where the 18th century poets used to put emphasize much on which the romantic poets used to put emphasize on imagination جو 18th century کے poets ہیں classical وہ یہ کہتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ویٹ کا استعمال ہونا چاہیے جب کے جو romantics ہیں یہ کہتے ہیں imagination کا رول ہونا چاہیے what was used imagination so that all common things could be made to look strange and beautiful through the play of imagination تو یہ imagination example کے سال 5 years کے بعد آیا ہے یہ transport کر کے لندن میں چلا گیا شہر میں وہاں پر اس کو گرینری اور ساری چیزیں نتر آ رہی ہیں جس کے اسے poet سبجیکٹیو بھی ہوتا جا رہا ہے اس imagination سٹر بھی کرنا شروع ہو رہا ہے چھوٹی سی چھوٹا کوئی سائٹ دیکھتا تو اس دو درک سیکمور دو 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 ہرمیٹ کی ہرمیٹ کی 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 جو بتا رہا ہے اس جو جو بھی لینڈسکیپ میں چیز نظر آ رہی اس کو اس طرح پورٹریٹ کرتا جا رہا ہے لونگ ایپسنس دو نظر آ بلوٹ اوٹ اوٹ ایس میموری کیونکہ میں نے کہا رول اف میمیشن اور میموری کا بہت الگ ہے سٹریم آف کانشیسنس جو نا یہ سارا ٹھیک جی بیوٹی فول شیپ نیچر آف بین آف کمفر آف آف سسٹین آف 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 موڈ ڈویچ کن پرسیو دی ریالیٹی اباو اینڈ بیونڈ ارثلی ٹھیک ہے جی تو اس میں جو نا وہ بتا رہا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ریالیٹی کو دیکھ رہا ہے تو دین ہی کنٹراسی پریزن فیلن بھی دا پاس ونس کہتا ہے کہ کیا پاس ون کے اتنے خوبصورت جو نا وہ سما تھا جب میں جو ہے مطلب ہی در انجوائے کیا کرتا تھا اپنے پوائے ہورڈ کے اندر تو مطلب جو نا کیونکہ یہ انٹیویشن تو انٹر امورٹیلیٹی کے اندر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جو بچپن ہوتا ہے نا چائلڈ is a father of man ٹھیک ہے تو یہ پرپیچول ہوتا ہے یہ امورٹل ہوتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوتا ہے تو دین جو نا in his boyhood days he enjoyed nature only through the senses at the time the sounding cataract haunted him like a passion اب وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو نا میں اتنا مچور outlook کے ساتھ دیکھ رہا ہوں and his hungry soul fed itself on the beautiful colored and lovely forms of mountains and woods as yet his love for nature was untouched by intellectual interest and association اس کے باوجود جو نا اس کا جو love ہے وہ مطلب جو نا انٹرچ ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کی چیزوں سے تو in our eyes he can still اب وہ اپنی سیسٹر کی eyes کے ساتھ دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چل رہا ہے اپنے بہن کے ساتھ جو نوچھا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کی eyes کے اندر سے وہ جو اس کا response dreams of player which he had enjoyed 5 پتا چل رہا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جی چھٹ چھٹے جو نیچرل سائٹ سے دریاء کا چلنا پھولوں کا کلنا اور اس طرح کی جو چیزیں تھی ان کو ہم جا ہے بہت enjoy کیا کر دیتے ہیں the lesson that has learned is that nature never betrays the heart that loves her تو اس میں یہ ہے کہ نیچر جو ہے وہ اس دل کے اندر اتنا ہی جگہ بنا لیتی ہے جتنا مطلب جہنا جو اسے پیار کرنے والا ہوتا ہے تو if in future years she is afflicted with loneliness fear or pain she can look back to these hours of delight in the company of her brother and find comfort in the impression of nature stored up in her mind تو وہ کہتا ہے کہ اتنا تینٹرن ابے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے اندر سے یہ تاثر دیکھ رہا ہوں کہ she can enjoy these beautiful sights whenever she feel herself lonely تو وہ کہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو recall کرے تو وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ جو ہے نا تو اس طریقے کے ساتھ جو تینٹرن ابے اور یہ جو or to intimation of him or mortality ہے یہ the greatest landmark اس کی poetry میں کہی گئی ہیں تو مطلب بھی دیکھا اس میں کیا ہے وہ مطلب جو ہے وہ ریور کی طرف اس نے سفر کیا ہے وہاں پر پانچ سالہ memories کے اندر stir ہوئی ہے وہ کہتا ہے وہ مجھے وہ خوبصور نوارے یاد آنا چلو گئے ہیں پھر وہ اپنی بہن اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میں اس کی آنکھوں سے اس کی جلک سے feel کر سکتا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ enjoy کرتی تھی پچھلے sights اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو کو problem بھی آنے والی ہو فیوٹر میں تو she can recall those تو اس کے بعد in intimation or it seems to his as to the child the earth and every common sight seemed apparelled in celestial light here he says there was a time when meadows grow and stream the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light ٹھیک ہے جو تو famous اپنے intimation or it's کے اندر وہ بتا رہے گا کہ کیا خوبصورتی تھی جب ہم بچپن میں یہ تمام چیزیں دیکھتے تھے ٹھیک ہے جو وہ مطلب اپنے ان بائٹن کی memories کو recall کر رہا ہے اس کے بعد اس کی characteristics میں nature بھی آتی ہے تو nature میں جوہنا آپ بھی دیکھیں human nature بھی شامل ہے اور جو external nature ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے جیسے ہم نے پچھلے سلائیڈ سے بھی دیکھا اکیس طرح وہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کبھی اس کو بڑی خوبصورتی میں دیکھا کرتا تھا کیا ہی زبردست نظارہ تھا تو تو but know that he has attained maturity he regrets that his splendor has vanished forever لیکن میں نے کہا تھا کہ چونکہ جو ہی میں mature ہو گئے شاید میرے اندر بھی وہی modern man کی outlook آگئی ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ splendor ختم ہو گیا he misses the glory and the dream like freshness which he saw in nature in his childhood days سب سے پہلے تو regret کا اظہار کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا کہ میں اس طرح خوبصورت قسم کی freshness جو دیکھا کرتا تھا nature کے اندر اپنے childhood days کے اندر وہ ساری چیزیں میں اب پھول رہا ہوں objects of nature the rose the rainbow the moon جس طرح اس نے تنترنبے کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو describe کیا تھا جتنے بھی objects of nature ہیں ان سے یہ بہت پیار کرنے والا ہے and the stars appear and pass away as before but the celestial glory which they possess has never departed from them لیکن میں کہتا ہے جو اس کی اندر جو خوبصورت قسم کی عظمت ہے وہ آج تک نہیں گئی it is a season of spring and all nature is gay so the poet seems manifestation of joy by birds and lambs but he is visited by a sad thought so he has taught that he was brothers who was born in the middle of the day and he was a great reward for these children wirim اس کے اندر سے سیاد نصیب کر رہے ہیں جی بڑا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہی ریلائزز اگرچہ کہ میں بائٹ سیز کے اندر کے کھڑا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایکسٹرنل نیچر ہوتی ہے وہ اس کا تعلق گہرا نہیں ہوتا آپ کے انٹرنل چیلنگز کے ساتھ شاید وہ اس وجہ سے بھی لاؤس ہے کہ اب اتنی زیادہ موڈرن نیچرم آ چکی ہے اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر مجبور آ چکی ہیں کہ وہ جو ہے اس کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے تو ورڈ برس اسپیشلی ریکارڈڈ ایسا پویٹ اف نیچر نیچر ہوتے آپ کے ساتھ سکتا ہے کہ وہ بس اس کے ساتھ جو بیہیوئر ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اتنا وہ زیادہ نیچر کے ساتھ پیار کرتا ہے کہ سمجھ لیں کہ اس کو ہائی پریسٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ری کولیکشن لے کے آتا ہے شیڈوی جو ڈیوائن اوریجن کی ہوتی ہیں تو شی ٹائز ٹو لور دا چائیلڈ اوہی فرم ہیون ارث جو ہوتی ہے کہ یہ جو انسان کے جو بچپن کے اندر وہ اس کے اوپر جنت کے اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ جو ہیں وہ بہت پری ڈومینٹ ہوتی ہیں لیکن ارث جو ہوتی ہے گظاہر ہے ہم نے ارث میں رہنا ہوتا ہے تو ہم اتنی ڈوپلیشیس ہو جاتے ہیں اتنی ہم ہپوکرائٹس ہو جاتے ہیں تو پرسوٹ شی کن گیو and to make him forget his desire for the spiritual home so the child is unaware of the vastness of this he sawed he is the best philosopher چائیلڈ کو چائیلڈوڈ کی ریکلیکشن the eye among the blind وہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے کیا بات ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی دوپلیشیس نیچر اس کے کوئی نہیں ہوتی the child being haunted by the divine presence is the best prophet and seer ٹھیک ہے جی تو یہ ایک best prophet بھی ہوتا ہے اور best seer بھی ہوتا ہے he knows the truths which grown up men spend all their lives to learn the sense of immortality dominates the child as a master controls the slave اس لئے کے ساتھ جو وہ بتا رہا ہے کہ sense of immortality ہے وہ چائیلڈ کے اوپر dominate کر رہی ہوتی ہے اس طرح ایک سلیو جو ہوتا ہے ماسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے سلیو کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح نیچر جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے because of these intuition which bring home to us the unreality of the material world and to reality of that radiance which illuminates earthly life and enable us to realize that the years we spend on earth are only moments in the being of infantitude مطلب یہ سب سے جو سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ یہ realization ہے کہ ہم نے کس طرح اس اردھ کے اوپر اپنے days جو ہیں وہ پاس کرنے تو nothing can destroy these intuitions and in our tranquil mood they have the power of carrying us to region where we can become aware of the spiritual life اس کے اندر کچھ ایسے elements مجھوڑ ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ ایسے region میں لے جاتے ہیں جو ہمیں spiritual life کے نزدیک لے جاتے ہیں the poet asked the birds the young lambs and the shepherds to continue celebrations of spring so he is inclined to share their festive mood though only in imagination وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی deep imagination میں ہی ان کو جانا وہ کر سکتا ہوں it is true that heavenly glory that the poet used to see in nature in his childhood days has departed forever تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ اپنے childhood days کے اندر جانا وہ تمام جو چیزیں مجھوڑ تھیں اب وہ شاید وہ natural جو glory ہے جو گرینجر ہے وہ ختم ہو چکا ہے but he decides to reconcile himself to the disloce وقت وہ کہتا ہے کہ پھر بھی میں اس سدمے کو جیلنے کے لئے اب تیار ہوں تو he will find consolation in other things the feelings of sympathy for human suffering the faith in a life after death and the philosophic mind which he has developed with the advance in years اس طرح یہ چیزیں کے ساتھ میں اپنے آپ کو جو نا وہ mind کو تھوڑا سا change کر دوں اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کا جی روڈ ساؤنڈ in earth جو نا ڈرنال کا خ Oftentimes برہ پہ ساؤں دے دف lifestyle گا من کہتا کہ میرہ بس mind گ نا وہ فاکس ہی ان چیزوں کے اوپر ہو جاتا ہے تو اپوئیٹ کوڈ نوٹ بٹ بی گی ان سچ اچھوکنڈ مور کمپنی آئی گیز انگیز بٹ لیٹل تھوٹ ٹھیک ہے جی تو اس طریقے کے ساتھ وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں جی کہ وہ بہت زیادہ مطلب جہنا پوئیٹ لیچر لور ہے ٹھیک ہے جی اس کی تریکٹیویٹی اور پھر سبجیکٹیویٹی بھی جہنا ایک حال مارک ہے اس کے بڑا سبجیکٹیویٹیویٹیس جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ بچپن میں وہ کہہ رہا کہ میرے اوپر ایک بہت زیادہ مطلب جہنا انجل کی خصوصیات ہی اب وہ ختم ہو گی شاید میں موڈرن من بن گیا ہوں اور اس طرح میں تو تھوڑی پروگرس ہو گئی ہے ایک منٹ سرف آپ رکھئے جائیں پریز موسیقی 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 کے اندر اس نے یہی کہایا نا کہ اگرچہ کہ اب وہ فیلنکس مجھے نہیں آرہے جو آنے چاہیے تھے لیکن اس کے بعد جو جو ہے میں کیا کروں گا ریکنسائل کروں گا ہیومن سفرنگ کے اندر اور اس طرح کے فیت کے اوپر جو ہے نا میں کیا نام ہے کہ کوشش کروں گا لوگوں کے اندر پارٹیسپیٹ کروں گا تو فیت انہا لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ فلسکل مائنڈ وہ کہتا ہے ان چیزوں کے پر میں اپنا بریف بنا کے تو میں سٹک رہوں گا تو در رومیٹک پویٹس ہاں سنسیر لفرما اور اور رہاں راہاں شاہر آرہاں سنسیر لفرکی شرم دور ہے سوپر ایبنگر ایدھوزیزم پر انتڈیوزیزم فر ہمینیٹی کہ وہ کہتا ہے کہ شاید ہمیں نیچر کا اتنا انفلنس ہم نیچر کے نزدیگ رہے ہیں نا اگریبین موڈ آف سوسائیٹی میں تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز نے ہمیں جب میکنائزیشن آئی ہے انڈسٹریلائزیشن آئی ہے اس نے وہ سارا جو نا ڈسرپٹ کر دی ہے سارا جو ممنٹم ہے تو ہی واس دیپلی انٹرسٹرڈ ان در سیمپل ویلیش فاک اور پیزنٹ ہو لیو ان در جو نا وید نیچر اس طرح کے ساتھ کانفلکت وید نیچر سو ان دیس وے وہ پتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا سیمپل ڈیلائٹ سیمپل باتیں سمپل ڈکشن سمپل سائٹس یہی اس کا پری فیس کا لیریکل بیلٹس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوں گی تو دین جو ہے وہ فیت ہی لائف آفر دیارث ان در فلسوکلر مائنڈ which he has developed with the advancing years سو ان دیس وے یہ پویٹ جو ہے آم تور موست فیمس پوائنٹس جو ہے نا عوڈ تو انٹیمیشن آف مرائلیٹی ہے انگلش لٹریچر اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اکسپریس کو کر رہا ہے اپنے پری اگزیسٹنس کے آئیڈیا اور وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ سب لوگ ہیومن مطلب کیونکہ یہ بلیف کرتا ہے کہ نیچر گوڑ اور مین یہ تینوں ایک ہی مطلب روح پر ہیں پینسیزم اسے کہتے ہیں تو پینسیزم کو یہ پرموٹ کرنے کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے جی اپنی پویٹری کے اندر ٹھیک ہے جی تو پینسیزم کو پرموٹ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب جو انسان ہے نیچر ہے یہ سب لوگ جو انہا گوڑ ہے یہ تینوں کا ایسنس ایک ہی ہے تو اس لیے ہیومنیزم ہیومنیٹی کے اندر بھی وہ جو انہا ہیومن نیچر کو اور دوسری نیچر کو تو like تنٹر نبید immortality odd is a great philosophical point the first four stanza of the poem are lyrical and emotional پھر ہم اس کو critical ہی دیکھیں تو اس میں کیا find out کیا ہے ہم نے offering no reason or explanation اس کے اندر کوئی reason or explanation جو انہا وہ نہیں آ رہی but in the fifth stanza the poet embarks upon philosophy اس کے بعد جو انہا پانچ میں stanza کے اندر وہ فلسفی کل ideas آنا شروع گئے وہ کہتا کہ اگر چھے کہ ہمارے اندر کوئی limitation ہے بھی تو ہم اس کو cover up the middle part of the point gives word worth the philosophy of childhood تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو نا philosophy of childhood کے بارے میں بھیان کرتا ہے تو here more than anywhere else in his works he tries to reduce his scattered impressions and convictions into an orderly system تو یہاں پر صحیح اس پوئیم کے اندر no soul does not come from nowhere out of nothingness but from some other ill-defined country from afar ہم نے دیکھے ان دونوں پوائنس کے اندر اس کے جو بڑی پوائنس ہیں باقی اس کی چھوٹ چھوٹی پوائنس ہیں ان کو بھی ہیں جنہا وہ ڈسکس کر لیں گے ہم انشاءاللہ تو اس کے بعد جو ہم ہمارے آپ لوگوں کو میں نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے آپ لوگوں کے پاس ہے نا وہ جو پلینر ہے لیکچر پلینر تو یہ مجھے پلیز چیٹنگ میں بتا دیئے کہ آپ لوگوں کے آواز کا مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں لیسن پراننگ ہے نا تو آپ لوگوں کے چار ویکس کے بعد یعنی چار لیکچرز کے بعد آپ لوگوں کا ایک ویک جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا ہے یا لائبریڈی کا ہونا ہے تو اس میں میں نے ہر ایک کے لیے آپ کو کام اسائن کر دی ہوگا ہے ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس کوئی کوئیسٹن ہے تو میرے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی آرگومنٹس ہیں تو وہ آپ بول تو نہیں سکتے لیکن پھر بھی آپ مجھ سے جنا ڈیٹر میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا آج کل ایک سے مکمل ہو گیا میں نے جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ ہے نا وہ دے رہی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو کوئیسٹنز آپ لوگ بتا رہے ہیں کوئی آرگومنٹس ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں پوچھنے کو رومینٹس انجم کی میں نے حال مالک بتایا ہے کہ یہ ہم اس کو بریفی پلی اوور ویو پریں کہ ہم نے کیا پڑا ہے آج بلد ویٹھ کے بارے میں پڑیا رومینٹک ٹیچر کے بارے میں پڑیا ہے اس تو ٹریٹر کرے میں پڑیایا ہے کس طرح یہ دوسروں سے اپوپرنٹس اس نے بارے میں پڑیا ہے اسی طرح انشاءاللہ ہم چاہے وہ آگے نیکسٹ لیکچر میں ہم نے کیا ہوڑا رہا ٹرئی یہ ٹرمی آہا ہے اس میں بھی ہم مجھے پتا چاہتے ہیں کہ کونسا سٹوڈنٹ پریزنٹ ہے اور کونسا نہیں ہے اگرچہ کہ وہ اب بڑا ہو چکا ہے اس کے بعد بچپن میں اب یہ رکھنے ہیں انڈ پہ آکے اس نے اس پوائنٹ کے اندر اپنے اب کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے اس کا پریلوڈ بھی بہت امپورٹن ہے اس نے بڑے ارام سے اپنے جو جنرل فلوسٹیوں میں سی ازیں جو بہتا دی ہیں اپلکیبل ٹو آل مین جو سب مین کے اوپر ایکوالی اپلکیبل ہیں ان چیزوں کو آپ پڑھ لیں اور جو کوئی چیز کوئی سوگا تو مجھے بتا دیچئے مجھے بتا دیچئے مجھے بتا دیچئے مجھے بتا دیچئے موسیقی موسیقی موسیقی